بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بلاند مرتبہ عطا کیا عورت اور بیٹی کو جینے کا حق دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے جبکہ رضائی بہن کے لئے اپنی چادر زمین پر بچا دی آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے گھر میں بچی پیدا ہو اس نے نائیوں سے زندہ درگوز کیا اور نائیوں سے حقیر سمجھا اور نائی لڑکوں کو اس پر ترجیح دی اللہ تعالیٰ اور شخص کو جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور اپنی اولاد کو مفلیسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے سادے کسی کو شریک ڈھاراؤ صحابی نے پھر ارض کیا پھر کونسا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بچے کو اس وجہ سے قتل کرو کہ وہ تمہارے سادے کھائے گا پھر صحابی نے ارض کیا اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا اپنی پروسی کی بیوی سے زنا کرنا خواتینوں حضرات ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ایک پتھان بھائی کس طرح اپنی بچیوں سے پیار کر رہا ہے ایک دو تین چار پانچ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے پتھان کو چھ رحمتوں سے نوازا ہے پتھان کس طرح اپنی بچیوں سے پیار کر رہا ہے ان رحمتوں سے اللہ تعالی کسی کسی کو نوازتا ہے خواتینوں حضرات ایک نوجوان کے شادی ہوئی صحاب رات کو دلے کے والدین دروازہ کھٹکٹاتے رہے مگر اس نے دروازہ نہ کھولا جب لڑکی کا والد آیا لڑکی نے فورن جا کر دروازہ کھولا لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے وقت گزرتا گیا اللہ تعالی نے جوڑے کو ایک بیٹی سے نوازا یہ نوجوان بہت خوش تھا بیوی نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں اس لئے خوش ہوں آج دنیا میں میرے لئے بھی کوئی دروازہ کھولنے آئی ہے